آگے پڑھیں گے جن لوگوں کی پاس نہ رہنے کو گھر نہ سونے کو بستر ہے خدا ایسے لوگوں کا محافظ ہوتا ہے اس لئے وہ اپنے کچھ بندوں کے ذریعے ان لوگوں کی مدد کرتا ہے ایسی ایک پہل علیگر میں کی گئی جہاں سڑک پر سو رہے سردی میں کافتے لوگوں کو ایک چھت مہیا کرانے کی کوشش کی گئی ہے اس کوشش کو نام دیا ہے انوے ہومز بھارت ایک ایسا ملک جس کی آبادی اور وکاس در پوری دنیا کو حیران کرتی ہے تیزی سے وکست ہونے کو بیتاب یہ ملک اپنے پیچھے کئی سمسیاؤں کو اندیکھا کرتا جا رہا ہے انہی سمسیاؤں میں سے ایک ہے دیش میں بے گھروں کی بڑھتی آبادی سنسس ریپورٹ 2011 کے انصار بھارت میں قریب ایک دشمنہ ساتھ ملین لوگ بے گھر ہیں جن میں سے قریب 9,38,384 لوگ شہروں میں ہیں سرکاری ریپورٹ کی مطابق دلی میں سال 2004 میں 33,000 بے گھر لوگوں کی موت ہو گئے تھے جو بھارت جیسے وکاس شیل دیش کے لیے گمبھیر سمسیاؤں ہے بے گھروں کی سمسیاؤں کو دیکھتے ہوئے اتر پردیش کے علیگر شہر میں ایک پہل ہوئی جسے نام دیا گیا انوی ہومز درسل پترکاریتا ایوم جنسنچار کے چھاتر پنڈت امن دیپ نے لکڑی سے بنے پہیوں پر چلنے والے گھر کو پائلٹ پروجیٹ کے طور پر علیگر شہر میں شروع کیا ہے جس کا مقصد بے گھر لوگوں کو رات میں سونے کیلئے ایک چھت دینا ہے اس گھر کا اودھخاتن کرتے ہوئے علیگر کی مہاپور شکونتلا بھارتی نے اس پریاس کو خوبصر آہا اور علیگر شہر میں اس کی شروعات کو ایک شب سنکیت مانا سوال یہ نہیں ہے کہ دیش میں بے گھروں کی سمسیا کبھی ختم ہو گیا نہیں بلکہ اس سے ضروری یہ ہے کہ اسے ختم کرنے کے لیے کیا قدم اٹھائے جائے میں نے بھارت میں بہت پہلی بار دیکھ رہا ہوں گی ایسا پروجیٹ اور بہت ہی سندر پروجیٹ ہے آپ نے جو سوچا ہے وہ ایسے بیکتی کے لیے سوچا ہے جو بلکل ایک انتیم چھوڑ پر بھارت میں کھڑا ہوا ہے ہر جگہ ہم چھتکی بربستہ نہیں کر سکتے لیکن جو یہ موبے بیل ہے اور آسانی سے کہیں بھی ہم اسے چھوٹا ہے اور آرام سے دو لوگ آرام سے سو سکتے ہیں اور کہیں بھی ایسے لے جا سکتے ہیں یعنی میرے کو بہت اچھا پروجیٹ ہے یہ گریب لوگوں کے لیے اور جو بے سارا لوگ ہیں جن کے اوپرچت نہیں ہے بیورو ریپورٹ ای ٹی وی نیوز خبروں کا سلسلہ جائے رہے گا رکھیں گے ایک اور بریک کے لیے